سمارٹ لوگ ڈاؤن پر انتظامیہ کے گرفت کمزور جوہر ٹاؤن جی تری بلوک کو بند کرنے کے لیے لگائے دو مرکزی ناکے ختم مرکزی گیٹ پر پولیس اہلکار موجود گدرستہ روز پانچ گلیوں میں ناکے لگائے گئے تھے حکومتی فیرس کے مطابق جوہر ٹاؤن جی تری بلوک کو مکمل طور پر بند کرنا تھا عبدالحق روڈ پر یورو سٹور کے سامنے بھی ناکہ ختم علاقہ مکینوں کی بلا روک روک عام دورف کا سلسلہ جاری مرکزی وارس کے حملے روکنے کے لیے اگدام آر سمارٹ لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز شہر کے اکسٹھ علاقوں کی گلیوں محلوں بلوکس اور سیکٹریس کی بندش دھرمپورہ بزار آرزی رکاوٹیں کھڑی کر کے بند ملہکہ گلیوں کے داخلی و خارجی راستوں پر پولیس اہلکار تائینات کر دیا گئے کلا گجر سنگھ کے علاقے عبدالکریم روڈ کے پانچ داخلی اور خارجی راستوں پر مختلف شرٹوں میں 351 پولیس اہلکار موجود علاقے میں باہر سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ بند شناکتی کارٹ دکھانے کے بعد داخلی کی جازت کلا گجر سنگھ میں چار رویل پارک میں نو عثمانیہ کلونی میں سات مریض سامنے آئے تھے کرونا کیسز ختم ہونے پر بند علاقوں کو کھول دیا جائے گا ماسک اور سماجی فاصلہ اپنانے سے کرونا سے بچاؤں ممکن ہوگا وزیراعلا پنجاب عثمان بستار سے عراقینیہ سامنی کی ملاقات وزیراعلا نے کہا کہ پنجاب میں کرونا کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے آفتا اور گندوں بہران سے متعلق کیس وفاقی حکومت اور نیف کی جانب سے جواب جمع نہ کروانے پر ہائی کورٹ برہم وفاق کا رویہ درست نہیں جسٹس ساجت محمود سیٹھی کے ریمارکس عدالت نے وفاق اور نیف سمیت دیگر اداروں کو جواب جمع کروانے کی آخری محلت دے دی کیس کی سماعت 24 جون تک کے لیے ملتوی کرتی گئی اور منی لانڈرنگ کا کیس حمزہ شہباس کے جوڈیشن نیمان میں یکم جولائی تک توسی کر دی گئی احترساب عدالت کا نیپ کو ملزم کے خلاف جلد ریفرنس دائر کرنے کا حکم کرونا وائرس کی وجہ سے حمزہ شہباس کو عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا نیپ پروسیکیوٹر آسیم ممتاز عدالت میں پیش ہوئے